ملک الحق مبین المتصاغر دعنمتی جبابرت التاغین المتخاضع اکبریائی اتات المتمردین المعترف دربوبیتی سائر الخلق اجمعی والسلات والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہل بیت الطیدین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتع اللہ والرسول فاولائکا معلزینا انعملنا ہو علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائے والصالحین وحسنا اولائکا رفیقا ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیم صلوات اللہ علیہ وسلم محمد جباری مارے حیداری حیداری مہترم جشنے ولادت سید شہدہ کے اس متبرک اور مقدس اجتماع سے گرتبو کرنے کے لیے میں نے سرناوے کلام میں سورہ نسا کی دو مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاضل کیا سورہ نسا قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے اور وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف حاضل کیا گیا وہ اس سورے کی انہترمی اور سترمی آیات ہیں اگر یہ میسج میرے نو جوان دوستوں تک پہنچ گیا جو اس آئے مبارکہ میں ہے تو یقین کرو کہ میری آج کی محلت سوارت ہے وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالْرَسُولَ دیکھو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس اطاعت کرنے والے کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے جن پر ہم نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے جن پر ہم نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں وہ نعمتیں پانے والے ہیں کون؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَىٰ وَالصَّالِحِينَ وہ انبیاء ہیں انبیاء کی گواہی دینے والے ہیں شہید ہونے والے ہیں اور امت کے صالح افراد ہیں ذالق الفضل من اللہ یہ جو ہم رکھیں گے انبیاء کے ساتھ یہ ہمارا کرم ہے یہ ہماری نعمت ہے وَقَفَىٰ بِاللَّحِ عَلِيمَةِ اور اللہ ہر شئے کا بہترین جاننے والا ہے تمہید میں زیادہ نہیں روکوں گا لیکن ایک میسیج جسنِ بلادت پر اپنے سننے والوں کو دیکھ جاؤں گا اور وہ میسیج یہ ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی یا انکار کرو گے یہی تو کہا ہے نا وَمَيْتْعِ اللَّهَ وَرْرَسُولَهُ جو بھی اطاعت کرے اللہ کی اور جو بھی اطاعت کرے رسول کی تو اطاعتیں دو ہیں توجہ رکھنا رہا اطاعتیں دو ہیں اللہ کہے وہ بھی مانو رسول اگر کچھ کہے وہ بھی مانو یہاں تک آگئے میرے ساتھ کہ اگر اللہ کچھ کہے اس کو بھی ماننا ہے اگر رسول کچھ کہے اس کو بھی ماننا ہے یہ نوجوان پر انزلے ہرام ہیں تو اب کیونکہ جشن کی تقریر ہے ان نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں کہ میں اللہ نے کہا مغرب کی پانچ لکت پڑھو رسول نے کہا مغرب کی تین لکت پڑھو تو اس کی مانو گے جشن کی تقریر ہے تو جی جہاں کہ میں ان نوجوان دوستوں کو ذرا سا آمادہ کروں فکر پر بھئی اللہ نے کہا رمضان میں روزے رکھو رسول نے کہا نہیں شباب میں روزے رکھو ماننی دونوں کی ہے گھر ہوگے کیا اللہ نے کہا اللہ نے کہا ماہ سفر میں حج کرو رسول نے کہا نہیں سوال تو ہے نا اپنی اپنے پر سوال غلط ہے اس لیے کہ اللہ تم سے براہ راست کبھی بات نہیں کرتا جب بات کرتا ہے محمد کے وسیلے سے تو اللہ تو تم سے بات کرنے کے لیے محمد کو وسیلہ بنائے اور تم محمد کو اٹھا کر یا اللہ مدد کہتے رہو یہ کیسا اسلام ہے محمد کو بات کرنے کےtable اللہ کو بات کرنے سے روزے میں سوال اللہ لب cass Žیمیś اللہ اللہ تکھر تقریر جیشن کی ہے تو میں نے چاہتے ہیں کہ اپنے نوجوان دوستوں کو ذرا سا بیدار کر دوں بھئی ہے نا منکرین نے وسیلہ جب بھی خوش ہو رہے ہو وسیلے پر کیا نہیں ہے ملکرین نے وسیلہ بھئی ہے نا دائنے بھی انکار کرنے والا ہے وسیلے کا بائچ رفی بھی وسیلے کا انکار کرنے والا ہے جنر جاؤ وسیلے کا ملکن مل جائے گا بھائی ہے یا اللہ ملکن بھائی ہے یا اللہ ملکن بھائی توجہ رکھنا اس لئے کا بڑا نازوک مہدہ فکر ہے اب میں تمہارے وسیلے سے ان منکرین نے وسیلہ تک یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر ماں باپ کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا تو دنیا میں تشریف نہ لاتے اگر ماں باپ کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا تو یہ منکرین وسیلہ اس دنیا میں تشریف نہ لاتے اچھا اب ماں باپ کے وسیلے سے دنیا میں آگے کرتے رہے ہیں وسیلہ کا انکار لیکن آئے ہیں وسیلے سے اور جب وسیلے سے آگے بھائی توجہ رکھنا انہیں کہ وسیلے پر رکھنا نہیں ہے بہت دون جانا ہے اب آگے تو چونکہ اتفاق سے اللہ نے انہیں انسان بنا دیا اللہ نے اتفاق سے ان منکرین نے وسیلہ کو انسان بنا دیا اور اب جو انسان کی خصوصیت ہے وہ ان پر لاغو کی دیکھو بھائیس اپنے رسک کے آگے ساٹھا چکای گا مو ڈال کے کھائے گا گا گوڑا مو ڈال کے کھائے گا کھانا وہی رہے گا تمہارا مو جہا رہے گا تو مالک کھائے کیسے کہا ہاتھوں سے اٹھا کے کھاؤ تاکہ لکمے لکمے پر وسیلے کے موتاج بنے رہا ہو بہت آسانی کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ بہت دور جانا چاہ رہا ہو اب یہ جیشن کی تقریر بھی ہے اور اسے سیریس لینا اس لئے کہ ہر بات پوری ذمہ داری کے ساتھ تمہاری خدمت پر ارز کروں گا اب آگے اٹھاؤ دونوں ہاتھوں سے میں نے کبھی یہ جملہ ارز کیا تھا تو اب یہ جملہ کہہ کے پھر میں آگے بڑھتا ہو اٹھاؤ دونوں ہاتھوں سے دو ہاتھ دے دی اٹھاؤ اچھا چلو دو پہلوں سے دو پہلوں سے دو پہل دے دی چلو کمال دیکھو اچھا دیکھو دو آنکھوں سے دو آنکھیں دے دی ٹھیک ہے سنو دو کانوں سے دو کان دے دی اچھا چباؤ دانتوں کے دو چوکٹوں سے اوپر نیچے والے دو چوکٹے دے دی سونگو ناک کے دو نکھنوں سے دیکھ رہے ہو نہیں کمال دیکھو قدرت کا قدرت کی تشکیل کا کمال دیکھو بولو دو ہوتوں سے تو زندگی بار دہرے وسیلے سے کام لیتے رہے اب جب قیامت میں آنا تو تنہا قرآن لے کے نہ آنا ساتھ میں آلے محمد بھی لنا عزید مرحلہ فکریں جس مرحلہ فکر سے اپنے سننے والوں کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں میں اچھا بھئی تمجھے رہے تو اب جو وسیلہ ہے ہمارے اللہ کے درمیان میں نے کبھی کہا تھا اور یہ جملہ اگر تمہیں حدیہ نہ کرو تو آج ظلم ہو جائے گا خدا کی طرح ظلم ہو جائے گا میں نے کبھی کہا تھا ہے کبھی اس طریقے سے بھی سننا چاہتے ہیں جس طریقے سے بول رہا ہوں تمہارے علاقے میں کیا پہلی مرتبہ آیاں دوسری مرتبہ پہلی مرتبہ بس خدا کی طرح ظلم کام ہو گیا ایک ہی نشخص میں ایک نے کا آٹھ سال پہلے ایک نے کا دس سال پہلے تو جب آج یہ حال ہے تو زمان رسول میں کیا حال ہوگا اللہ 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 میرے اس جملہ کہوں کہیں کبھی میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا اور فتہ جملہ تمہیں حدیہ کر کے پھر اس مقام پہ آگے بلوں گا میں دیکھا سورہ واللہ میں کہا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْحُدَا ہدایت کی ذمہ داریاں میری ہیں ہدایت میں کروں گا ایک بڑھ بڑھا گریگو ترانی بولنا بسم اللہ ماشاءاللہ میں آیتیں پڑھنے پہ آیا ہوں دوزہ دوچار آتیا تو سنتے در سورہ واللہ میں کہا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْحُدَا ہدایت میں کروں گا کوئی اور نہیں کرے گا سورہ خالاتہ میں کہا اِنَّا عَدَيْنَا حُسْحَدِی اِمَّا شَاکِرًا وَاِمَّا قَحُورًا ہدایت ہم کرتے ہیں راست کی دعائیتیں ہو گئے سورہ نحل میں کہنے لگا وَلَقَدْ بَاَسْنَا فِي كُلِّ عُمِتِ رَسُولَ عَنَا نِعَبُدُ اللَّهُ وَشْتَرِمُ التَّعُوت فَمِنْحَامْ مَنْحَدَ اللَّهُ ہم نے ہر قوم میں ہر قمیلے میں ہر گروہ میں ہر زمانے میں ہر زمین پر اپنے رسول بھیجے اور یہ کہہ کے بھیجا کہ اللہ کی عبادت طرف لوگوں کو بلاو کچھ وہ تھے جن کے اللہ نے ہدایت کر دی تو ہدایت کون کرتا ہے اللہ بہت دھیمی آواز سے کہہ رہے ہو کہ ہدایت اللہ کرتا ہے میں تین آیتیں میں نے تین مقامات ایک پڑھیں کہو تو پچیس آیتیں اور پڑھ دوں جن میں اللہ کہتا ہے کہ ہدایت میں کرتا ہوں تو کبھی آپ کے محلے میں آیا ہدایت کرنے کے لیے میں آیا ہو تو بتا دیں کہا کہ نہیں وہ تو آ ہی نہیں سکتا اچھا بھے اگر وہ نہیں آ سکتا تو ٹھیک ہے وہ نہیں آ سکتا میں نے کہا بھے کیوں نہیں آ سکتا کہا بھے وہ اگر وہاں سے اتر آئے تو وہ نہ رہے خدا خدا نہ رہے وہ تو آ ہی نہیں سکتا من کا اچھا تو تم ہدایت لینے چلے جاؤ کہا اگر ہم چلے جائے تو ہم ہم نہ رہے تو اگر وہ آ جائے تو وہ وہ نہ رہے اگر تم چلے جاؤ تو تم تم نہ رہو تم کو بندہ رہنا ہے اسے خدا رہنا ہے تو اب ایک وسیلے کی ضرورت ہے یا نہیں جو ادھر سے لے ادھر دے بہت ہی قریب کر رہا ہوں ان نوجوان دوستوں کے ذہن و دل و دماغ سے بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں اور یہ میشہ نے کر مل جیا تو پھر میں آگے مل گیا اچھا بھئی تو وہ تو آنی سکتا اگر وہ آ جائے تو وہ وہ نہ رہے تم وہاں تک جانی سکتے اگر تم چلے جاؤ تو تم تم نہ رہے وسیلہ کیا ہے میں نے مثال دی تھی کہ تمہیں چھت پہ جانا ہے سیڑھی وسیلہ سیڑھی کے ذری جمپ مارکہ نہیں جاسکتے سیڑھ بہت ہنچی ہے ٹھیک ہے نا اور جمپ مارکہ نیچے بھی نہیں آسکتے بہت ہنچی ہے ہڈی پچھیں چون جائے گی تو تمہیں جانا ہے سیڑھی کے ذریعے جاؤ گی یہی تمہیں وسیلہ ہے سیڑھی سیڑھی وسیلہ ہے وسیلہ کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف ضمین سے لگی ہو جو تاکہ ہم پاؤں رکھ کے چڑھ سکیں دوسری طرف ادھر ملی ہو جو یہ میں سیڑھی کے لیے ضروری ہے اب میں نظر مدل دوں وسیلہ کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف ضمین سے لگی ہو جو وسیلہ لگا ہوا دوسری طرف چھت سے لگا ہوا وہی توجہ رہے تو جو بھی وسیلہ ہوگا بندے اور اللہ کے ضروری ہے ایک طرف خالق جیسا ہوگا دوسری طرف بندوں جیسا ہوگا غالتی دونوں نے نہیں کی دونوں نے دھوکہ کھایا بچ توجہ رہے ملہ نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا سمجھا نوسیری نے ادھر سے دیکھا خدا جیسا سمجھ لیا یا علیم یا علیم یا علیم ملت حق ہے کیا بات ہے کھلا کیا بات ہے نوسیری نے ادھر سے دیکھا کیا دلیل ہے حلیب مولا حلیب مولا حلیب مولا یا حسین یا حسین یا حسین بھئی عجیب مرحل ہے فکر ہے جس مرحل ہے فکر تک میں اپنے سننے والوں کو لے کے آیا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ موضوعات کو جوڑتے جانا ہے اور گفتبو کو آگے چلا جانا ہے اگر تم مقام محمد تک آگئے تو اب مجھے اجازت دو کہ میں ایک جملہ کہوں اور اس جملے کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھنا مقام محمد عربی خدا کی قسم یہ جملہ تمہیں حدیع کر رہا ہوں دیکھو مقام محمد عربی کو اگر سمجھنا ہو تو پورے قرآن کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے صرف ایک آئے مبارکہ دیکھو وَيَوْمَا سورہ نیم سولوہ سورہ قرآن مجید کا آیت کا اشان نباسی وَيَوْمَا نَوْعَسُو فِي كُلِّ اُمَّتِمْ شَهِدًا عَلَيْهِمْ مِنَنْفُسَئِمْ وَجَئِنَا بِكَ شَهِدًا عَلَا حَوْلَائِمْ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةً تِبْيَانَ لَكُلْنَ شَهِدًا وَهُدًا وَرَحْمَتًا وَبُشْرَا لِلْمُسْلَبِينَ حبیق قیامت کا دن بڑا عجیب دن ہوگا بہت تیزی کے ساتھ بزر رہا ہوں ہے اللہ اپنے محمد سے مخاطب ہے حبیق قیامت کا دن بڑا عجیب دن ہوگا اس دن ہم ہر نبی کو اس کی قوم پر گواہ بنا کے لائیں گے اور حبیق تجھے ان سارے نبیوں پر کا واقع نہیں گئے بہت یہ آیت کا میسیج کیا ہے آدھی آیت میں نے پڑی ہے وَيَوْمَ نَوْعَثُ فِي كُلِّ اُمَّتٍ شَهِدًا عَلَهِمْ مِنَنْ فُسَيْهِمْ وَجَّئِنَا بَكَا شَهِدًا عَلَهَا عُلَائِ حبیق قیامت میں ہر نبی اپنی قوم کا گواہ تو ہر نبی کا گواہ وَنَسَلَّا عَلَيْكَ الْكِتَابَا تِبْيَانَ لَكُلْنَ شَهِدًا اور حبیق ہم نے تیرے اوپر کتاب کو نظر کیا اس قرآن کو ہم نے تیرے اوپر نظر کیا تِبْيَانَ عَلَيْكُلْنَ شَهِدًا اس قرآن میں ہر یہ کا کھلا بیان ہے وَهُدًا یہ کتاب ہلایت ہے رحمتاً یہ کتاب رحمت ہے بُشْرَا یہ کتاب خوشخبری ہے لِلْمُسْلَمِينَ مسلمانوں کے لئے رُوکے رَهْنَ حُوَدَا تِبْيَسَوَ نَزَلْنَ عَلَيْكَلْ كَتَابَةِ اب تم سے بہتر یہ جملہ کوئی سمجھے گا تم سے بہتر یہ جملہ سمجھنے والا کوئی نہیں ہے نَزَلْنَ عَلَيْكَلْ كَتَابَةِ حَبِبْ یہ کتاب ہم نے تمہارے اوپر نازل کی تمہارے اوپر نازل کی تشریح نہیں ہے بھئی اوپر تو سر بھی ہے کان بھی ہے آنکھیں بھی ہیں سبھی کچھ نہیں تو حبیب میں نے کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا کہاں نازل کیا اس آیتیں نہیں ہیں لیکن سورہ شہرہ میں آواز دیں چھپیس ماں سورہ ہے قرآن مجید کا عجیب و غریب آیت ہے اور اسے اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ دکھتا نازالا بحر امین اعلیٰ قلبک حبیب اس قرآن کو میں نے تیرے تماغ پر نہیں اتارا تیرے دل پر اتارا یہ میں سے تہنچانا چاہ رہا ہوں نازالا بحر امین اعلیٰ قلبک حبیب ہم نے اس کتاب کو یہ تیرے دماغ پر نہیں اتارا میں نے اپنے طرح سے بڑھایا ہے حبیب میں نے اس کتاب کو تیرے دل پر نازل کیا ہے دماغ پر نہیں یہ میں اپنے طرح سے کہہ رہا ہوں تیرے دل پر اس قرآن کو اتارا ہے قرآن کی طاقت جانتے ہیں کیا وہ آیت بھول گئے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں کو اتار دیں آیت تو یاد ہے نا اگر ہم قرآن کو پہاڑوں کو اتار دیں تو پہاڑ اپنی جگہ شروع گئے تو پہاڑ جو زلزلوں کا نوٹس نہ لیں پہاڑ جو آنگھیوں کا نوٹس نہ لیں پہاڑ جو اپنی جگہ سے نہ ہٹیں پہاڑ جو استقلال قدم کی علامت ہے پہاڑ جو سبات کی علامت ہے اگر قرآن آ جائے تو پہاڑ ہٹ جائے یہی تو ہے نا یہی ہے نا کہ اگر پہاڑ پر قرآن آ جائے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے اتنی قوت ہے قرآن میں کہ اذا پہاڑ دودھ رہے پہاڑ جگہ چھوڑ دے اب میرے محمد کا دل کتنا مضبوط ہے کہ جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے محمد کا دل اٹھا لے میرے محمد کے دل کی قوت سمجھ میں آگئی جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کم دور نہیں ہو سکتا کہ ہل کے بخار میں ہزیان ہو جائے میں سے تو کہت رہا ہے نا اگر یہ میں سے کہت رہا ہے تو میرا پچھلے ٹکڑے کو چھوڑ کر بہت مقاماتیں گفتگو تھے میں پہلے تم نے کی طرف جا رہا ہوں وَيَوْمَنَا بَسُو فِي كُلِّ اُمَّتِ شَهِدًا عَلَيْهِمِ نَنْفُسِهِمْ وَجَئِنَا بِكَا شَهِدًا عَلَهَا أُولَي حبیب قیامت کا دن ہر نبی اپنی قوم کا گواہ گواہ وہاں ہدایت تو نہیں ہوگی نا وہاں تو گواہی ہوگی کہ کس نے کیا کیا ہر نبی اپنی قوم کا گواہ اور حبیب تو ان سارے نبیوں کا گواہ جب قیامت میں پوچھا جائے گا نبیوں سے کہ تم نے ہدایت کی دنیا میں تو نبی کہیں گے کہ پروردگار ہدایت کی پروردگار پوچھے گا کوئی گواہ لائے وہ جو لوگ مقام محمد عربی کو سمجھنا چاہتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اس روایت تو نوٹ کریں قیامت کا دن ہوگا میرا نبی مسند شفاعت کے اوپر تشریف فرما ہوگا علی لیوہ الحمد لیے ہوئے پیشے کڑے ہوں گے یہ کہیں اب یہ صورتحاد یہ ہے یہ حدیث میں ہے اچھا بھئے تو علی رسول کے پیشے رسول محدد شفاعت پہ سامنے عرش الہی عرش الہی کے سامنے نبیوں کی خطارے ہیں سارے نبی کھڑے ہیں ادھر عرش سے آواز آئی گا کہ نبیوں تم نے تبلیر کی تھی ہاں پروردگار کی تھی گوان آئے ہو پوچھا گیا کس سے آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں سے پوچھا گیا گوان آئے ہو ایک کے دوسرے کو دیکھا اور کہا چلو محمد رسول اللہ کے پاس اور ان سے چل کر کہیں کہ آپ ہماری تبلیغ کی گواہی دے دیجئے آپ چل کر کہیں کس نے کہا موسیٰ نے عیسیٰ نے آدم نے نوہ نے ابراہیم نے سب نے کہا کہ چلو محمد رسول اللہ سے کہیں تو ان نبیوں کو یقین تھا نا کہ محمد نے ہمارے زمانے میں ہمیں دیکھا ان نبیوں کو یقین ہے نا کہ محمد رسول اللہ نے ہمارے زمانے میں ہمیں دیکھا ہے ہمیں دیکھا ہے اب ملہ کو یقین نہ ہو تو میں کیا کروں ہے نا اب آئے یا رسول اللہ اللہ نے ہم سے کباہ مانگ لیا جو بنا سنو اس کے بعد میں آگے وڑتا ہوں یا رسول اللہ اللہ نے ہم سے کباہ مانگ آئے آپ چلیں یا رسول اللہ اور چل کر ہماری گواہی دیں کہ ہم نے تبلیغ ٹھیک کی تھی ٹھیک تبلیغ کی تھی روایت کے الفاظ ہیں کہ پیغمبر تاہینے دیکھیں گے پائیں دیکھیں گے اور کہیں گے آئے نہ حمزہ آئے گا جعفر حمزہ کو بلاؤ جعفر اتنیہ کو بلاؤ حمزہ آئیں گے جعفر آئیں گے اور پیغمبر فرمائیں گے کہ جاؤ حمزہ تم جاؤ جعفر تم جاؤ اور میری طرف سے گواہی دو اللہ کی بارگاہ میں کہ ان نبیوں نے ٹھیک کام کیا تھا سن لیں آپ نے میں نے تو اگلے مرحلے کے لیے آپ کو زحمت دی تھی اب اگلا مرحلہ آٹھ کروں کہ جاؤ حمزہ تم اور جاؤ جعفر تم تم دونوں جا کر میری طرف سے کہو کہ ان نبیوں نے اپنے اپنے سمانے میں ٹھیک کام کیا تھا ہو گئی بار اب میں ہاتھ جو کہ کہہ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ زندگی میں جاؤ علی کھانے کی دعوت دیا علی میں جا رہا ہوں میں بستہ پہ سو جاؤ یہی تو ہوا علی یہ تنوار لو مرحل کا سر لیا ہو علی یہ مشکیزہ لو بدھ کے کونے سے پانی لیا ہو علی میرے کندے پہ چڑھ جاؤ اور چڑھنے کے بعد ان پتوں کو توڑ دو تو زندگی میں تو سارے کام علی سے کروائے اور قیامت میں کہہ رہے ہیں حمزہ تم جاؤ جعفر تم جاؤ جبکہ علی پیچھے کھڑے ہوئے ان سے کہیے کہ علی تم جاؤ کہا نائے ابھی تو نبیوں سے گواہ مانگا گیا ہے جب مجھ سے گواہ مانگا جائے گا عجیب مرائیتے فکر ہیں اور انہی مرائیتے فکر سے اپنے سننے والوں کو آگے لے کے چلا جانا ہے مقام محمد پر اس سے زیادہ گستگونی کا نظرہ تھا لیکن میں کیا کروں کچھ میری مجبوریاں ہے اور وہ مجبوریاں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں تمہیں اس مقام پر روک لوں نظلنا علیکل کتابہ تیبیانا لکل شاید حبیب ہم نے یہ کتاب اتاری ہے خدا کی قسم یہ عجیب و غریب کتاب اتاری ہے موجزہ بنا کے اتاری ہے توریت بھی اللہ کی کتاب ہے لیکن یہ موجزہ نہیں ہے ممبر سے کہہ رہا ہوں چیلنج ہے یہ میرا کہ توریت اللہ کا کلام ہے موجزہ نہیں ہے نہیں انجیل اللہ کا کلام ہے موجزہ نہیں ہے موجزہ فقط اور فقط قرآن ہے اور اب یہ بات ذہن میں رکھنا یہ بات ذہن میں رکھنا یہ بات ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ موجزہ ہے اللہ کا کلام قرآن بس اس کے لеромہ موجزہ نہیں ہے دیکھو موسیٰ کو ایک موجزہ دیا تھا عصا یاد ہے یاد ہے ну جب کیا کرتا تھا وہ عصا ناوزاد جو کوچھو یا کمال کا موجزہ تھا ایک اسا جو حضرت شوائب سے انہیں ملا تھا اچھا بھیک بکریاں ہاں کر رہے اچھا ایک جگہ دھوپ بڑی کڑی تھی اسے زمین میں نصف کر دیا وہ سایہ دار درخ بن گیا اس کی چھاؤں میں آرام کر لیا اچھا بھوک لگی اس میں سے پھل توڑے کھا لیئے پھر اسے اٹھایا اسا بن گیا فیرون کے درواز میں آگے پھیک دیا وہ اسا بن گیا یعنی کمال ہو گیا خدا کی قسم کمال ہو گیا تو موسیٰ کا موجزہ اسا موسیٰ کی زندگی میں کام کرتا رہا بہت توجہ رکھنا لیکن کبھی کبھی جی چاہتا ہے میرا کہ ان تقریروں میں کچھ مسائل حل کر دیے جائیں تاکہ میرے سننے والوں سے یہ بات عقیدے میں رازق ہو جائے بہت توجہ رکھنا قرآن کل موجزہ تھا آج کیا خیال ہے تمہارا موجزہ ہے یا نہیں دلیل دلیل بولو میں تو جشن کی تقریر ہیں تمہیں اجازت ہے بولو دلیل دوں قرآن نے کہا سورہ بنی اسرائی 15 سورہ قرآن کا قل ہم کہتے ہیں حبیب کہتے ہیں پوری دنیا سے کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے جنات اور ساری دنیا کے انسان اگر مل کر بھی قرآن کا جواب لکھنا چاہے تو جواب نہیں لکھ سکتے قیامت تک نہیں لکھ سکتے اس زمانے میں چیلنج کیا تھا کسی نے جواب لکھا اس زمانے کا موجزہ آج بھی یہ چیلنج باقی ہے کسی نے جواب لکھا تو آج بھی موجزہ قرآن آج بھی موجزہ ہے آج بھی موجزہ ہے توجہ رہے قرآن آج بھی موجزہ ہے کیوں؟ اس لئے کہ جواب نہیں لکھا گیا یہ دن جواب لکھ دیا جائے گا ہم اپنی موش نیچی کر لیں گے ہم جانتے ہیں کہ قیامت تک جواب نہیں لکھا جائے گا تو قرآن آج ہی موجزہ کل بھی موجزہ تھا قیامت تک موجزہ رہے گا ٹھیک موسیٰ علیہ السلام کے بعد موجزہ تھا عصا جب تک زندہ رہے وہ درہ بھی بنتا رہا عصدہ بھی بنتا رہا موسیٰ مر گئے بھر اسرائیل کے پاس عصدہ رہا پھر کبھی عصدہ نہیں بنا ٹھیک ہے نا یہ جملہ یاد رکھو گے اچھا ایک مثال اور سنجھو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک قالین تھا اس قالین میں بیٹھ کے آپ فضاؤں میں پرواز کرتے تھے ہوا میں ہوتے تھے قرآن نے ذکر بھی کیا ہے کہ ہم نے ہوا سلیمان کے کنٹرول میں دے دی تھی ٹھیک تو قالین تھا اس میں بیٹھ کے مجھائے کرتے تھے سلیمان کے انتقال کے بعد قالین رہا ہو پھر وہ ہوا میں ملی رہا ہو تو ایک بات سمجھ میں آگئے کہ موجزہ اس وقت تک کام کرتا ہے جب تک صاحب موجزہ زندہ ہو موجزہ اس وقت تک کام کرتا ہے جب تک صاحب موجزہ زندہ ہو موجزہ رہے موجزہ کام کرتا رہا سلیمان رہے موجزہ کام کرتا رہا کرتا رہا موجزہ اور سلیمان گئے چیز رہ گئی لیکن موجزہ نہ رہی قرآن آج بھی موجزہ ہے تو مانو کہ کوئی صاحب موجزہ پردے نیعک بن بدین رہا کرتا ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سوال ہے یا نہیں سب سے بڑا سورہ بکار سب سے چھوٹا سورہ کاؤسر موجزہ وہ بھی موجزہ یہ بھی یہ آخر بات کیا ہوئی تو ملہ گھبرا کے کہنے لگا کہ میاں قرآن کے چھوٹے بڑے میں تمیز نہیں ہوتی تو اگر قرآن کے چھوٹے بڑے میں تمیز نہیں ہوتی تو وارثانے قرآن کے چھوٹے بڑے میں بھی تمیز نہیں ہوتی میں یہی تو کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر قرآن کے چھوٹے بڑے میں تمیز نہیں ہے تو جو قرآن کا وارث ہے اس کے چھوٹے بڑے میں بھی تمیز نہیں ہے چاہے چاہے تو گاہوارے میں آجدر کو دو ٹپلے کر دیں چاہے تو راہب کو نہ ملنے والے بیٹے عطا کر دیں کبھی کبھی تم مجھ سے اگر پوچھو گے نا کہ یہ میں نے نہ ملنے والے بیٹے عطا کر دیں یہ کیا جنبہ کہہ دیا تو پھر قدر ہوگی تو حسین ابھی علی کون ہے آج یہ موضوع بحث نہیں ہے تو اب اگر یہاں تک آگئے ہو تو مجھے اجازت دو کہ میں اب قریب ہو جاؤں اس شخصیت کے ذکر سے جس شخصیت کے لئے تم آج اس مقام پر جب آنے ہو دیکھو اگر تم نے پہچان لیا تو میری بڑی محنت سوارت ہو جائے گی کبھی میں نے یہ کہا دیکھو رسول کی تعریف ابھی میں بیان کر رہا تھا اس رسول نے کہا قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی اولاد کے ساتھ اور اس قرآن کو اپنا شیار بناو اپنی حرائت کا اس قرآن نے کہا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ بہت آرام سے سننا اور بہت آوزے ریکار تقریح کر رہا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيَعَ وَجَعَلَا لَكُمْ سَمْعَا وَالْأَفْصَارَا وَالْأَفِذَا لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ پوری آیت کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ ہمارا شکر عدا کرو کیوں پیدا کیا بھئی اُس کا شکر عدا کرو شکر ہوتا ہے نعمتوں پر کتنی نعمتیں دی ہیں اندازہ ہے خدا کی رسم نعمتوں کا اندازہ امسان کو نہیں ہے اگر ہوتا تو وہ شکر عدا کرتا ہے ہر نفس ایک نعمت ہے ہر نظر ایک نعمت ہے ہر ساتھ کا جانا نعمت ہے بہر آنا وہ بھی نعمت ہے کتنی نعمتیں دی ہیں بے شمار بے شمار نعمتیں دی ہیں اور مطالبہ کیا ہے کہ اُس کی نعمتوں کا شکر عدا کرو خدا کی قسم تاریخ انسانیت کو بدنام کر کے رکھ گیا قرآن نے جانتے ہو قرآن نے کیا کہا قلیل من عبادی الشکر ہم نے بنایا تھا اس لیے کہ ہمارا شکر عدا کریں گے لیکن ہمارے بندوں میں سے انتہائی کم ہے جو ہمارا شکر عدا کرتے ہیں ہے نا خدا کی قسم انسانیت بدنام ہو کے رہ جاتی ہے اگر شکر کرنے والے تاریخ میں پیدا نہ ہوتی ہیں بہت دور سے آواز آ رہی ہے سبحان اللہ کی میرا میسیج وہاں بہت دیا آجا تو اب میں اپنے میسیج کو واضح بھی تو کرتوں قلیل من عبادی الشکور سننا بھئی آرام سے سننا میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں اگر کچھ شکر گزار بندے نہ آ جاتے تو تاریخ انسانیت بدنام ہو جاتی ہے ابراہیم کے لئے کہا سب نہ شکر ہیں لیکن ہمارا ابراہیم یہ ہمارا ابراہیم بندہ دیکھنا ذرا اللہ کا مزاج دیکھو میرے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی ہے نا اللہ کیا کہتا ہے یہ میرا ابراہیم بندہ شاکرن یہ ہماری نعمتوں کا شکر دارا ہے ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں یہ توحید یہ ابراہیم ہمارا بندہ ہمارا شکر ادا کرتا ہے اچھا بندہ ہے نو علیہ السلام کے لئے کہا انہو کانا عبدالشکورا یہ نو ہمارا شکر گزار بندہ تھا اور ہم اسے پسند کرتے ہیں روکے رہنا خدا کی قسم خدا کی قسم گرہنا تو اب ابراہیم کا کمال کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے یہی تو ہے نو کا کمال کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرے لیکن اب میں کیا کروں کہ اسی تاریخ انسانیت میں کچھ ایسے بندے آئے اگر سجدہ ہو جب شکر اگر قیام ہو جب شکر اگر قود ہو جب شکر حالت امتحان ہو جب شکر حالت مصیبت ہو جب شکر اب ایسے بندے جب آئے کہ ہر لمحہ شکر ہے تو اللہ کیا کرے یہ تو کہہ کے گزرنی لگتا کہ یہ ہمارے اچھے شکر گزار بندے ہیں کہنے لگا وکانہ سائیہ کم مشکورہ آئے آلے محمد ہم تمہارے شکر گزار ہیں سائیہ کم محطہ اتنی دیر کے بعد اب میں پہنچا ہوں کہ رسالت کو سمجھو اور اس کے مقابلے پر امامت کو سمجھو رسالت اللہ کا شکر علا کرے اور اللہ امامت کا شکر علا کرے حدیثیں نہیں پڑھو آیات پڑھو قرآن مجید کی اب فرض سمجھ میں آگیا کہ ابراہیم اور ہیں آلِ محمد اور ہیں نوح علیہ السلام اور ہیں آلِ محمد اور ہیں اب میں کیسے مثال دوں نوح علیہ السلام کا تذکرہ آگیا تو کیا تم بھول گئے کہ یہ نبی عمرالعظم نو سو پچاس سال اپنی امت کی تبلیغ کرتا رہا اور جواب میں کیا ہوئے پتھر آئے یا دیکھو تاریخی انبیاء پر ایسا عمرالعظم نبی تمہیں نہیں ملے گا صبح سے شام تک نوح پہ پتھر آتے ہیں توحید کی تبلیغ پر اور شام کو سنوگے فرشتے آ کر پتھر ہٹاتے ہیں نوح کو نکالتے ہیں ان پتھروں میں دبے ہوئے نوح کو نکالتے ہیں پتھروں سے جو زخم بن جاتے ہیں نوح کے جسم پر فرشتے اپنے پر مس کرتے ہیں وہ زخم اچھے ہو جاتے ہیں بڑا لکھا مجموعہ ہے بڑا لکھا مجموعہ ہے اب اس کو اس سے زیادہ کیا عرض کروں میں کہ جب فرشتوں نے پر مس کیے ٹھیک ہے نوح کو شفا ہوئی اور یہ کہتے ہوئے چلے شکر اللہ کا یاد رہا مالک ترا شکر ہے مالک ترا شکر ہے جو مصیبتوں میں شکر ادا کرے وہ نوح ہیں یہاں تک آگئے نا تو اب پھر نبوت اور امامت کے فرق کو دیکھ لو نبی کو اگر شفا کی ضرورت ہو تو فرشتے کے پر سے مانگے اور فرشتے کو اگر پر کی ضرورت ہو تو انہیں سے مانگے ہیداری 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 مرحلے تک جس مرحلے پر آج بات کو روک لینا ہے لیکن اب جب باتیں ہو رہی ہیں تو سنتے چرو پھر واپس چرو پھر واپس چرو پھر سورہ حضرت جس کی ایک آیت میں تمہارے خیال کوٹ کی کانا سائیو کو مشکورہ میرا چیز آتا ہے کہ آج آل محمد کھل جائے ہوسین بھی کھل جائے گا ہوسین بھی کھل جائے گا ہوسین بھی کون ہے ہوسین مجھ سے ہوسین بھی یہی ہے نا میں نے اس مجھ سے ہی بہت تشریح کی ہے لیکن آج میرا چیز آتا ہے کہ یہ میرے مانوس سننے والے بیٹھیں گے دوست اگر رو برو نہ سنا ہو تو کسی نہ کسی وسیرے سے سنا ہو آج رو برو سن رہے ہو تو اب ایک جملہ سنو اور درہ آل محمد کھل جائے تو پھر ہم آگے چلے جائیں گے یا جملہ سنو وہ یہ کہ دین تمہیں میرا سے ملائیں تحقیق کر کے کتابیں پڑھ کے نہیں آئے ہو تمہارے باپ نے کہا یہ دین ہے تمہیں مان لیا اور انہیں ان کے باپ نے دیا تھا اور انہیں ان کے باپ نہیں فائم دیا بہت ہوں ٹی اگر اس کے علاوہ ہو تو تم بتا تم رغم ہوں ٹھوی مولین ان کی مرے پاک سے لیا انہوں نے دین اپنے باپ سے لیا ان میں اب اور دین دین خلال میں آدم مجھ Gesetzent naveت میں آدم ملہیں کس نے دیا میرے باپ نے تمہاری مثال ہوں ٹھم اللہ انہیں کس نے دیا انłe باپ انہیں کس نے دیا اگر لے دے جاؤ ہم بہت پہنچے سا ہمارے رسول کوئی میں انہیں کس نے دیا صحابی کو چلو ملت ہے ٹھیک ہے اب سوال ہے کہ صحابی کو کس نے دیا وہ نہیں کہے گا کہ میرے باپ نے اب کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو وہ نہیں کہے گا کہ دین میرے باپ نے مجھے دیا دین دیا رسول نے لیکن تین ایسے ہیں جو کہیں گے دین میرے باپ نے دیا فاطمہ کہے گی حسین کہے گا حسین کہے گا اگروں کی شخص نہیں تین میرے باپ نے چاہاں کہ تم تک آج کا میرے بہت بہت جائے جو ہے کہ میں سکھ پہنچوں میں سکھ پہنچوں میں سکھ پہنچوں کو میں سکھ پہنچوں کو میں بزرگ کو مخاطب کر رہا ہوں لیکن یہ مخاطب آپ بھی ہیں کہ میں خطابت جانتا ہوں لیکن خطابت کرتا نہیں ہوں جتنا وقت استدلال آل محمد میں صرف ہو جائے وہ غنیمت ہے جتنے میڈیا ہیں کتنے بسائل ابلاغ ہیں جو اپنی پوری طوانائیاں آل محمد کے خلاف صرف کر رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے نا تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ممبروں پر بڑے احتیار کے ساتھ جمعات کر رہا ہوں کبھی میں نے جمعات کہا تھا کہ بھائی میرے سننے والوں تم نے مجھے شیشے کے گھر میں دکھا ممبر سے کہہ رہا تھا میری جمعات کہ تم نے کبھی مجھے شیشے کے گھر میں دیکھا ہوگا اور دیکھتے رہو گے لیکن شیشے کا گھر اور ہے حسین کا ممبر اور ہے ٹھیک ہے نا اچھا تو اب ایک جملہ اور سنتے جاؤ بر تین ہی ہیں جو کہیں گے کہ تین ہمیں ہمارے باق سے ملا اور کوئی نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے نا وہ تین تم جاتے ہو اچھا اب علی کا سوال نہ اٹھا نا علی کا سوال نہ اٹھا نا علی کا سوال نہ اٹھا نا کیا چاہتے ہو کہ علی کے سلسل میں کوئی جملہ کر رہا ہے وہ ضرورت رہی ہے فاطمہ کے باپ ہیں پیغمبر حسین کے باپ ہیں حسین کے باپ ہیں اور علی نفس محمد ہے محمد اس کی تو بات ہی نہ کرو اب روک رہا ہوں تمہیں تو یہ منی سمجھ میں آگیا نا منی کا ایک انگل دینا چاہ رہا ہوں حسین مجھ سے حسین مجھ سے فاطمہ مجھ سے علی بھی مجھ سے اچھا وہ آدھے آدھے ٹکڑے میں نے چھوڑ دی ہے کہ میں علی سے میں فاطمہ سے میں حسین سے میں یہ ٹکڑے چھوڑ دی ہے لیکن یہ پانچ جو ہیں وہ ایک جوسس ہے ٹھیک ہے نا بھئی سننا سننا لیکن جو بات کہنے جا رہا ہوں میں اس کے لئے لفظوں کی تلاش ہے کہ کن لفظوں میں انگل کروں دیکھو اب میں اتفاق سے لاہور میں ہوں تو یہ میرے ساتھی لاہوری ہیں ٹھیک؟ اب دیکھیں اس سے زیادہ احتیاط میں کرنے سکتا ساتھی عربی میں اس کے لئے لفظ تو معلوم ہے نہیں صحابی صحابی ہیں شاہد ہوگا؟ عربی میں لفظ ہوگا ساتھی ہوں تو اب میں کراچی چلا جاؤں گا تو ساتھی کراچی کے ہوگئے ہیں جی؟ بہت توجہ ہوگا تو ساتھی ہوتا ہے اس ملک کے نسبت سے اس ملک کے حوالے سے جس ملک پہ آدم موجود ہے ٹھیک ہے نا پیغمبر مکہ میں پیدا ہوئے اس لئے ساتھی مکی واہ بہت قریب ہو کے بات کر رہا ہوں سننا پیغمبر مکہ میں پیدا ہوئے ساتھی مکی پیغمبر کر مدینہ میں پیدا ہوتے ہیں ساتھی مدنی ہوتے پیدا نہیں ہوئے ہجرت کی تو ساتھی مدنی مکہ میں پیدا ہوئے ساتھی مکھی مدینہ ہجرت کی ساتھی مدنی اگر پیغمبر افریقہ میں پیدا ہوتے ساتھی کہاں کو اگر چین میں پیدا ہوتے تو کہاں کوتے جینی بہت سیدھی بات کرو تو یہ جو فضیلت ہے ساتھ ہونے کی یہ اتفاق سے مل گئی یہ جو ساتھ ہونے کی فضیلت ہے یہ اتفاق سے مل گئی کہ مکہ میں پیدا ہو گئی ساتھی مکہ مدینہ حجرت کی ساتھی مدینہ والے اگر کہیں اور پیدا ہوتے تو ساتھی وہاں کے ہوتے تو یہ اتفاق کی فضیلت اور وہ تو ہے حقیقی فضیلت کہ میں ان سے یہ مجھ سے پر جہاں بھی پیدا ہوں گا یہ ساتھ ہوں گی اڈالی وقت بہت 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 زیادہ دعمنے وقت میں کنجائشیں گے نہیں ہے اب تمہیں میں یہاں تک لے آیا ہوں تو اب سمجھ بھی کروں گا میرے پاس کل چودہ دقیقے رہ گئے ہیں اور اس سے زیادہ میں بولنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں یہ ضروری ہے کہ میں ایک چھوڑی سی روایت تمہیں سناتا ہوں بچہ پیدا ہوگا نہیں ابھی پیدا نہیں ہوا ابھی پیدا نہیں ہوا ام الفضل بنی حاشم کی ایک انتہائی بہترم خاتور میں نے کل رات خواب میں دیکھا کیا کمال نے بولا ہے میں نے کل رات خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکوڑا ٹوٹ کر میری گود میں آگے آئے یا رسول اللہ مجھے بڑی وحشت نہیں ہے میری آنکھ کھل گئے کہ آپ مبارک ہو وحشت کی بات نہیں نہیں ہے میری بیٹی فاطمہ کا دوسرا بیٹا پیدا ہوگا اور تمہیں اس کی پرورش کرنی ہوگی یہ ہے اس کی تابعی اب ملنی سمجھ میں آیا جو پارے جس میں رسالت ہو وہ ملنی قریب ہو رہا ہوں میں اور بہت قریب ہو کے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں جو پارے جس میں رسالت ہو وہ ملنی روکوں گا تمہیں اس مقام پر تمہیں روکوں گا اور روکنے کے بعد یہ جللہ کہنا چاہوں گا دیکھو حسن و حسین کی فضیلتیں توہم ہیں جولی ہوئی ہیں تنہا حسین کی فضیلت مل جائے مشکل سے ملے گی ملے گی مشکل سے ملے گی تنہا حسین کی فضیلت مل جائے وہ بھی مشکل سے ملے گی میں بہت عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں پیغمبر نے جہاں بیان کیا دونوں کو ملا کا بیان کیا کتنے بڑے ہیں بچے بچے جب سات سال کے تھے ایک چھے کا اور ایک سات کا تو پیغمبر اکرم دنیا سے چلے گئے چھے سات سال کے بچے کیا کہنے اللہ حسین عبدارف حسین و غلیتی صندانلہ سیدھا شہاب تعید حرسن عبدارف حسین جندا کے جوانوں کے سردار ہیں یا رسول اللہ بے توجہ اللہ یا رسول اللہ ابھی تو یہ سات سال کے ہیں ہیں جوانی میں کیا کریں گے آپ کو کیا معارlv جانوں سوال ہے یا نہیں جوانی میں یہ کیا کریں گے آپ کو کیا معار senators کہا؟ نہیں یہ کچھ نہیں کریں یہ منی ہے جو میں کرتا ہوں bangsام ہے تو یہ ہے تو یہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے الحسن والحسین امامان یہ میرے دونوں نواسے نواسے کیوں کہوں بیٹے اور دلیل ہے میرے پاس اور شاید بات نہیں پہ ختم ہو جائے یہ دونوں حسن حسن میری امت کے امام ہیں کھڑے ہو جب بھی امام بیٹھ جائے جب بھی امام ہے کیا کمال کا جملہ ہے اگر قیام کریں تلوار لے لیں جب بھی امام ہے اگر بیٹھ کے مصالحت کر لیں جب بھی امام ہے اب جب یہاں تک میں آ گیا نا کہ یہ دونوں امام ہیں چاہے صلح کریں چاہے جنگ کریں تو عجیب و غریب ایک جملہ تم سے کہتے چاہتا ہے یہ جشن کی تقریریں ان میں کچھ سیرت بیان ہو کچھ فضائل بیان ہو منت فلسفہ کم ہو اسی لیے آج میں نے اپنی ڈگر زرافی تبدیل کر رہی تھوڑی سی کہ کوئی میسیج تو ہو جائے نہیں بہت عجیب بات یہ ہے کہ جتنے سیرت نگار ہے پیغمبر کے ہنڈر پرسین جنہوں نے پیغمبر کی سیرت تکی اور حلیہ لکھا پیغمبر کا کہنے لگے کہ پیغمبر کے دو نواسے بڑا حسن چھوٹا ہوسائے سر سے کمر تک حسن رسول کے مشابہ اور کمر سے قدموں تک حسین رسول کے مشابہ تم نے کبھی غور کیا یہ عجیب منصوبہ ہے اللہ کا دیکھو تو شکلیں اللہ بناتا ہے کوئی اور نہیں بناتا ہے شکلیں اللہ بناتا ہے کوئی نہیں بناتا ہے جو سب فیرکم فی الارحام کیف ہے یا شاہ جیسی چاہے تمہاری شکل تمہاری ماں کے پیٹے بنا لیں جیسی چاہے تو شکلیں اللہ بناتا ہے سر سے کمر تک حسن مشابہ کمر سے قدموں تک حسین مشابہ کچھ سمجھ میں آیا کہ اللہ نے پلان کیا کیا یہ اللہ کا منصوبہ کیا ہے سر سے کمر تک میں ہاتھ ہے اور کمر سے قدموں تک میں پاؤں ہیں اگر قلم ہاتھ میں لے کے مصولہ ناما لکھے تو میں نے لکھا اگر قدموں سے قبل آجائے تو وہ نہیں گیا میں گیا عجیب ہماری ہماری بس میرے دوست کو اومنی حضرات میری عوازے کے کتنی ہے اور اسی زور سے تمام مامی قرونی کو یہ دعوت ہے تو کہ نعرہ آپ کا کربلا تک جنا چاہیے اور کھانا کاما تک جنا چاہیے اور بلد آواز سے نعرہ تکبیر اللہ حضر یہ کسی بھی بہت آئے ذرا بسم اللہ نعرہ تکبیر اللہ حضر 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 آئے جشن ہے اور اتنا ہی بلان سے آج مامی حضر جنا چاہیے موسیقی 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 تشریف لائیں موسیقی موسیقی لفظ امامت نہیں مفہوم امامت منصب امامت مقصد امامت کیا ہے اس کے برگفتر ہوگی موسیقی 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 یاگن حسنین بیمار گئے تھے اور روٹیاں دی تھے یا روٹیاں دی ہیں اور جنت سے کھانا آگیا ہے اور سور حالتہ ناظر ہوا ہے ان کی تحریف میں تو واقعے کو بیان کر کے اللہ نے کہا اے آل محمد یہ جنت تمہارا بدلہ ہے وَقَانَ سَيَّكُمْ بَشْقُورًا اور میں تمہارا شکر گزار ہوں کیا کہا؟ یہ جنت لو آل محمد یہ جنت لو یہ تمہارا بدلہ ہے وَقَانَ سَيَّكُمْ مشْبُورًا اور ہم تمہارا شکریہ آدھا کرتے ہیں پہ ہو گئی بات اللہ نے دو کام کیے بدلہ دیا شکریہ آدھا کیا میں میرے ہاتھ میں تصویح ہے یہ تصویح میں نے تمہیں ہدیہ کرتے ہیں تم میں اگر استطاعت ہے تو مجھے کچھ چیز دے دو حدیر بدلہ برابر ہو گیا اور اگر نہیں ہے تو شکریہ آدھا کرتے ہیں دونوں کام نہیں ہوں گے رسم دنیا کے خلاف ہے یا بدلہ دو یا شکریہ آدھا کرو دونوں کام نہیں ہوئے کبھی بھی پوری تاریخ میں سوائے اس مقام کے کہ آل محمد یہ جنت تمہارا بدلہ ہے اور ہم تمہارا شکریہ آدھا کرتے ہیں تو یہ ہوا کیا ہوا یہ کہ ہم نے جنت دی تھی آل محمد کو ان کی خدمت کے بدلے میں اگر یہ جنت پورا بدلہ ہوتی تو ہم دے کے چھو ہو جاتے ہیں لیکن ہم کیا کریں کہ جنت چھوٹی ہے تم بڑے ہو کہ ہم شکریہ آدھا کر رہے ہیں عجیب مرحلے فکر ہیں عجیب مرحلے فکر ہیں تو بہت طبیل ہو جائیں گے کہنے لگا آل محمد ہم نے دیکھ لیا کہ تم وہی کرتے ہو جو میں چاہتا ہوں میں سننا اب تقریر اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی آل محمد ہم نے چک کر لیا تمہارا امتیان کر لیا کہ تم وہی کرتے ہو جو میں چاہتا ہوں میں نے جو چاہا تم نے کیا اور اب قیامت کی آیت سنو گے پوری آیتیں پڑھنو تو بہت دردار ہوگا آخری تکڑا سنو یہ آل محمد جب قیامت میں آئیں گے تو جو وہ چاہیں گے میں کروں گا کیا کمال ہو گیا آل محمد دنیا میں جو میں نے چاہا وہ تم نے کیا اب آخرت میں جو تم چاہو گے وہ میں کروں گا آل محمد آل محمد سلام اصول کیا ملا بس میرے عزیزو میرے دوستو تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی مجھے بتاؤ یہ نوجوانوں سے پوچھنا ہوتے ہیں اصول تمہیں کیا ملا اصول یہ ملا کہ دنیا میں جو اللہ نے چاہا وہ آل محمد دکیا آخرت میں جو آل محمد چاہیں گے وہ اللہ کرے گا یہی تو اصول ملا ہے نا لیکن اب میں کیا کروں خدا کی قسم سننا میں تو بعض وقت فضائل آل محمد میں پھنچ جاتا لیکن لفظوں میں اسے عطا کروں میں کروں کیا بھئے اصول یہ ملا کہ جو اللہ نے چاہا انہوں نے کیا جو وہ چاہیں گے اللہ کرے گا دنیا میں کچھ ہے آخرت میں کچھ ہے بھئے یہی تو ہے نا اب میں دیکھنے لگا وہ فطرس کا واقعہ سب کو معلوم ہے معلوم ہے نا اللہ ناراض تھا حسین راضی تھے پر دینے پڑے یا نہیں بہت سیدھی بات کر رہا ہوں مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے میں غیر سی میدانہ نہ بات کرنے کا دیمی ہوں اللہ ناراض تھا حسین راضی تھے پر دینے پڑے یا نہیں بھئے توجہ رہے توجہ غدیر والا حارس اللہ اس سے ناراض تھا نہیں نمات پڑتا تھا روضہ رکھتا تھا حج کر کے آیات ہے رسول کے ساتھ رسول کے ساتھ جہاد ملا اللہ راضی تھا علی ناراض سے عذاب آیا یا نہیں اب حصول ملا کہ آل محمد دنیا میں بھی جو تم کہو گے کروں گا آخرت میں جو تم کہو گے وہ کروں گا بس بس میرے عزیزوں میرے عزیزوں میرے دوستوں اس مرحلے پر گفتگو اختتام پیزیر ہو گئی لیکن ایک کام کی بات کہہ کے پھر تم سے اجازت طلب کروں گا ابھی جب نارا لگایا جا رہا تھا تمہارے کہتا بھئی حسینیت اور جزیدیت کو سمجھ لو تو بڑی آسانی ہو جائے تین دقیقے رہ گئے ہیں گھنٹا پورا ہونے اجازت ہے پانچ دقیقوں کے بس میرا جی چاہاں میرا جی چاہاں کہ آج میں حسین ابن علی کا زندگی کا ایک رخ تمہارے سامنے پیش کر دوں فضائل نہیں فضائل نہیں حقیقت یعنی فضائل اور حقیقت میں فرق نہ سمجھنا فضائل ہوتے ہیں تعریف کے لئے حقیقت ہوتی ہے استدلال کے لئے تو دیکھو آرام کے سنو تم نے نارہ حدری بھی لگا لیے سب کچھ کر لیا ایک چھوٹی سی بات سنتے جائے شرع لکم میرا دینی مابسا بہنو واللزی اوحینہ لیک وما برسینہ بہن ایبراہی وموسیٰ وعیسیٰ انعقیم الدین بلا تتفرقو فی پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا ممکنے کے پرسوں سے میں اس کے اوپر پر گھتو کروں گا دیکھو حبیب آیت سنوہ میں حیران ہو جاؤ گے دیکھو حبیب تمہیں جو ہم شریعت دے رہے ہیں وہ ہی ہم نے نور کو دی تھی وہ ہی ہم نے عبراہیم کو دی وہ ہی موسیٰ اور وہ ہی عیسیٰ کو وہی تمہیں دے دے ایک ہی شریعت ہے تقریب alternating تمام ہو رہی ہے شریعت تو ایک ہی تم آج تک جہی سنتے آئے ہیں تو شریعتیں بدلتی رہیں پاس شریعتیں کہی جاتی ہیں شریعتیں بدلتی رہیں قرآن ہے قرآن جو تمہارے سامنے پڑھاں گئے کہ شریعتیں تو وہی ہی ہے جو شریعت نور کو دی آدم کو دی وہی شریعت ابراہیم کو دی موسیٰ کو دی وہی شریعت عیسیٰ کو دی اور پیغمبر اکرام کو دی یہ ہے قرآن کی آئیت ترجمہ پر اگر تمہیں اختلاف ہو تو میں موجود ہوں تمہارے شہر میں لے آو کسی کا بھی ترجمہ خود ترجمہ جائیت کہ جو شریعت ہم نے ان کو دی وہی شریعت تمہیں دی ٹھیک ہے اب یہ مسئبت تو بن دی کہ پھر یہ پانچ شریعتیں کیسے ہیں ٹھیک بھر یہ جمعہ سنو اور میرے حسین کا کمال دیکھو اور مجھے اجازت دیکھو بس حسین کا کمال دیکھو مجھے اجازت دیکھو اب تمہیں میں بہت خطا کی محسوس کر رہا ہوں اب تمہیں زہمت دی دوں گا بہت بات یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں وہ بدلتی تھیں اب مسئل میں تمہیں اپنا دوں اونڈ کا گوشت توریت میں حرام تھا چونکہ اونڈ تھی نسل ختم ہو رہی تھی حرام کر گیا اب جب نسل بڑھ گئی تو کھاؤ یہ میں ایک چھوٹی سی مثال بیان کی ہے کہ اس طریقے سے ضرورت کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے جہاں کسی چیز کی ضرورت ہوئی کسی چیز کو حلال کیا کسی چیز کو حرام کیا یہ چھوٹی چھوٹی بنیادیں تھیں لیکن پانچ بنیادیں وہ تھیں جو آدم سے محمد تک ہر جگہ تھیں بس وہ نہیں بتری وہ سنو اور مجھے اجازت دیکھو دین عقل جان مال عزت میری تقریر تمام ہو گئی تم نے بڑے نعری لگائے خوش ہو دیر ہے تو اب ذرا ساتھ ذہن کا زور بھی دے لینا اور یہیں میں بات کو مکمل کروں گا پانچ چیزیں ہر شریعت میں احترام رکھنے والی چیزیں دیں دین اگر دین پر کوئی حملہ کرے وہ شریعت کا مجرم ہے ٹھیک سنو رہا ہے اگر عقل پر کوئی حملہ کرے شریعت کا مجرم ہے اچھا شریعت محمد کا مجرم ہے نہیں اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو شریعت محمد کا مجرم ہے لیکن اگر کوئی شباب پی لے پانچوں شریعتوں کا مجرم ہے پوری طریقہ محسوس کرو پوری طریقہ نماز شریعت محمد روضہ شریعت محمد زکاة شریعت محمد اگر کوئی چھوڑ دے تو شریعت محمد کا مجرم ہے لیکن اگر قتل کر دے پانچوں شریعتوں کا مجرم ہے لیکن قتل پانچوں شریعتوں میں حرام تھا بے عزتی پانچوں شریعتوں میں حرام تھی مال لٹنا پانچوں شریعتوں میں حرام تھا عقل کو خراب کرنا پانچوں شریعتوں میں حرام تھا دین پر حملہ کرنا پانچوں شریعتوں میں حرام تھا اگر کوئی دین پر حملہ کرے وہ پانچوں شریعتوں کا مجرم ہے فقط شریعت محمد کا مجرم نہیں اسی لیے مرتض کے صداقت لے اگر کوئی شراب پی کے مرشیات عصر حمل کر کے عقل پر حملہ کر لے وہ فقط شریعت محمد کا مجرم نہیں ہوئی پانچوں شریعتوں کا مجھے دو باتیں ہوگئے اگر کسی کو قدر کر دے وہ پانچوں شریعتوں کا مجھے دے اگر کوئی کسی کا مال روٹ لے پانچوں شریعتوں کا مجھے دے اگر کوئی کسی کی توہین کر دے وہ پانچوں شریعتوں کا مجھے دے آگئے یہاں آخری جملہ سنو اور مجھے سے سنو کہ کسی اور سبی سنو گئے مجھے سے سنو گئے تو پھر سننا ہوئے اگر کوئی شراب پیئے وہ پانچ کی پانچ جو شریعتیں گزریں ہیں آدم سے لے کے پیغمبر تک سب کا مجھلیم ہے نماز نہ پڑے شریعتیں محمد کا مجھلیم ہے ٹھیک ہے تو پانچ چیزیں ایسی ہیں جو ساری شریعتوں میں تھی دین پہ حملہ عقل پہ حملہ جان پہ حملہ مال پہ حملہ عزت پہ حملہ اور پانچوں شریعتوں کی بنیاد ان پانچ چیزوں پہ تھی یعنی پوری دنیا میں اللہ کا دین ان پانچ چیزوں پہ چل رہا تھا سمجھ گئے آدم یہی شریعت لائے نو یہی شریعت لائے ابراہیم موسیٰ عیسیٰ پیغمبر اکرم یہی شریعت لائے کہ ان پانچ چیزوں کا خیال رکھو دین عقل جان مال عزت پانچوں شریعتیں اس پر متفق ہیں اب اس اصول کو سامنے رکھ کر ذرا کرنارے یزید کو دیکھیں کام پورا ہو جائے گا آج سمجھو گے کہ حسین کیا ہے اور اب ایک ہی جملہ کہوں گا اس سے زیادہ نہیں باچوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کردار یزید کو دیکھو جب حسین کا سر آیا ہے تو شراب نہیں رہا تھا عقل پہ حملہ ہے یعنی شیر پڑھ راتا لائبت حاشمہ بالمول کے خلا خبرن چاہوالا وحیون نزل کوئی کتاب نہیں ہے کوئی قرآن نہیں ہے کوئی فریزانی سب دھوں گے دین پہ حملہ دین پہ حملہ عقل پہ حملہ خسائن کا سر منگوا لیا جان پہ حملہ قتل قتل کا مجرم ہے مال لٹوا لیا مال کا مجرم ہے دیار با دیار پھرایا بے عزتی کا مجرم ہے تو وہ پانچ بنیادے تھی شریعتوں کی ان پانچوں کا مجرم ہے یا نہیں یزید اگر شریعت یزید چل جاتی اگر یزید کا طریقہ چل جاتا تو پانچوں شریعتیں برباد ہو جاتی یا نہیں شریعتیں محمد کی بات نہیں ہے آخری جملہ ہے میری تقریر کا اگر یزید کا طریقہ چل جاتا تو آدم کی شریعت نو کی شریعت ابراہیم کی موسیٰ کی عیضہ کی اور محمد کی شریعت برباد ہو کے رہ جاتی ہے نا یہ بات بات میرا جملہ دلو حسین تکلا گئے یزید سے اور ان شریعتوں کو بچا لیا جب ہی تو ہم کہتے ہیں آئے بارس آدم تُس پہ سلاف آئے بارس نو تُس پہ سلاف آئے سارے انبیاء کے بارس تُس پہ سلاف بس میرے دوستو میرے عزیزو میرے اس آخری پیغام کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھنا کہ حسینیت مزاہ نہیں ہے حسینیت ملاق نہیں ہے حسین پانچوں شریعتوں کا تحفظ ہے وآخر و دعوانہ ان الحمدو للہ رب العالمین بربادگارہ اسی بات تقبول فرمائے بربادگارہ ہمیں کاملو لیمان فرمائے ہمیں اس وعے محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق قرامت ہوئے بربادگارہ ملک کو مفتحکمہ ملت اسلامیہ کو تحب فرمائے تحقیل فرمائے یائی دی مدد یہ پروگرام امامیہ کے سٹھ کے جانب سے ریکارڈ کیا ہے رابطہ مین بزار بی بی پاک دامن لہو فون سکس ٹری سکور سکس فور ون موبائل زیرو تھنڈرڈ فور ٹو ون ڈبل سیون پور ون پروپرائیٹرز محمود علیہ سمیرزا تارڈرڈ بینات ہم سکس ٹری سر